بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے کلاس ون کے پیارے بچو ہمارا آج کا سبب نو نورانے قائدہ تختی نمبر دو لائن نمبر دس اور گیارہ ہے آئیے اب ہم اپنا سبب دیکھ کر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با نون نون با نون نون تا یا نون تا یا نون یا تا نون یا تا نون ساب 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 نون ساب ساب نون جیم 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 حا حا خا خا حا حا ساب حا ساب خا خا با خا با جیم تا جیم تا 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 حا حا تا تا حا تا یا جیم با یا جیم با تا پیارے بچو با ہاف شکل Peninsula اعیم اوپر ساب ان لوو یہ نون qui Indicent تا دو نقص یا اس نیچے دو نکتے ہیں نون اپنی اصل شکل یعنی پوری شکل میں ہے اس کے اوپر ایک نکتہ ہے یا ہاف شکل میں ہے اس کے نیچے دو نکتے ہیں تا ہاف شکل میں ہے اس کے اوپر دو نکتے ہیں نون اپنی اصل شکل یعنی پوری شکل میں ہے اس کے اوپر ایک نکتہ ہے سا ہاف شکل میں ہے اس کے اوپر تین نکتے ہیں یہ صاحبی ہاف شکل میں ہے اس کے اوپر تین نکتے ہیں نون اپنی اصل شکل یعنی پوری شکل میں ہے اس کے اوپر ایک نکتہ ہے جین اپنی اصل شکل یعنی پوری شکل میں ہے اس کے اندر ایک نکتہ ہے ہا خالی ہے اس کے اندر اور اوپر کوئی نکتہ نہیں ہے خوا اپنی اصل شکل یعنی پوری شکل میں ہے اس کے اوپر ایک نکتہ ہے ہا خالی ہے سا اپنی اصل شکل پوری شکل میں ہے اس کے اوپر تین نکتے ہیں خان ہاف شکل میں ہے اس کے اوپر ایک نکتہ ہے با اپنی اصل شکل یعنی کہ پوری شکل میں ہے اس کے نیچے ایک نکتہ ہے جیم ہاف شکل میں ہے اس کے نیچے ایک نکتہ ہے تا اپنی اصل شکل یعنی پوری شکل میں ہے اس کے اوپر دو نکتے ہیں تا ہاف شکل میں ہے ہا خالی ہے یہ تا اپنی اصل شکل یعنی پوری شکل میں ہے اس کے اوپر دو نکتے ہیں یا ہاف شکل میں ہے اس کے نیچے دو نکتے ہیں جین ہاف شکل میں ہے اس کے نیچے ایک نکتہ ہے با اپنی اصل شکل یعنی پوری شکل میں ہے اس کے نیچے بھی ایک نکتہ ہے آئیے اب ہم اپنا سبق ایک بار پھر رپیٹ کرتے ہیں با نون نون تا یا نون یا تا نون سا نون جیم حا خا حا سا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با پیارے بچوں اب ہم آتے ہیں تعلیم و تربیت بک کی طرف ہمارا آج کا سبق میرا نصبولین پوائنٹ نمبر پانچ جو صفحہ نمبر پندرہ پر ہے آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر پانچ القعبة قبلتی ترجمہ قعبة میرا قبلہ ہے پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر نو مکمل ہوا محترم والدین آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں سبق یاد کروائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ